اس کا یہ مطلب ہے کہ ابتدائی طور پر شغر کی اکثر بلکہ زیادہ تر لوگوں میں کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں خاص طور پر رات کے ٹائم ان کو بار بار اٹھ کے واشروم کے لیے جانا پڑتا ہے پیاس بہت لگتی ہے مو خوش کرتا ہے وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر کچھ لوگوں میں بڑھنا بھی شروع ہے ایک نارمل لوگ ہوتے ہیں ایک پری ڈائیبیٹک ہوتے ہیں اور پھر ایک ڈائیبیٹک کسی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے جی عمومی طور پر پری ڈائیبیٹک پیشنٹس کو ہم دوائی نہیں دے کہ روز مرہ کی زندگی کے معمول ہیں ان میں تبدیدی لازم وہ بیسیکلی انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ در بچوں میں ہوتی ہے یا چھوٹی عمر کے لوگوں میں جوانوں میں ہوتی ہے بیسیکلی موٹاپے کی وجہ سے کچھ ہمارے جسم کے اندرونی نظام جو ہمارا آج کل کا لائف سٹیل چینج ہو چکا ہے فاس فوڈ اور یہ جنک فوڈ جو اتنا زیادہ شروع ہو گیا دونوں ہی قسمیں خطرناک ہیں اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ڈی کے اے بولتے ہیں ڈیابیٹک کیٹو ایسی ڈوسیس گھنٹوں سے لے کے دنوں کے اندر جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر ایک شوگر ہو جائے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بھی ایک ہیلتھی زندگی گزار سکتے ہیں نو ڈاؤٹ شوگر کی کمپلیکیشنز تو ہوتی ہیں ایسے لوگوں میں بھی لیکن وہ بہت دیر سے ہوتی ہیں اور بہت کم شدت سے ہوتی ہیں شوگر جسم کے تقریباً تمام آزا کو ڈیمیج کرتی ہے ان کو شوگر ڈیمیج کرتی ہے تو اس سے دل کے امراض ہارٹ اٹیک خدا نہ خاصتہ فالج کا بھی مسئلہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ ہماری نسوں کو ڈیمیج کرتی ہے نروز کو کوئی مریض آئے تو اس کے پاس ایک تو اپنے پچھلے دو سے تین دن کا شوگر کا ریکارڈ ضرور ہو اس نے اپنے شوگر چک کی ہو دن میں دو سے تین دفعہ کم از کم اور ان میں سے ایک بار خالی پیٹ کی ہو اور ایک سے دو ریڈنگز ہوئے ہیں کھانے کے دو گھنٹے بعد کی ہو دوسرا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HBA1C جو کہ آپ کو پچھلے تین ماہ کا ایوریج تقریباً کنٹرول بتا دیتا ہے کہ آپ کی شوگر کیسی رہی ہے اگر یہ دو ٹیسٹ ہوں تو ہم کافی حد تک شوگر کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ہم لیکن اب میٹھے کے ساتھ کچھ جو لوگوں کو کنفیشن ہوتی ہے چینی گھڑ شکر یہ ساری چیزیں ایک برابر ہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہم گھڑ شکر استعمال کرتے ہیں اس سے وہ شوگر نہیں ہے لیکن میٹھا ہر صورت میں شہد وغیرہ یہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا روٹی، چاول، آلو، سبزیاں بہت اچھی ہیں آپ کے لئے ضرور استعمال کریں ہر قسم بھی سبزی استعمال کریں تلیوی چیزیں نہ کھائیں گوشت میں مرغی اور مچھلی آپ کے لئے اچھی ہے وہ ضرور کھائیں چھوٹا اور بڑا گوشت کم استعمال کریں اور جب اگر استعمال بھی کریں تو اس کی چربی ضرور صاف کریں اس کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے مردانہ اور زنانہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں شوگر کی دوائیاں ہیں ان میں اگر کوئی نورمل انسان ہو تو ایسی کوئی بھی دوائی نہیں جو کہ اس کے گردے خود سے ڈیمیش کر دیں اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر رویس بٹ ہے اور میں ایک کنسلٹر ڈینڈو کرائنولوجسٹ ہوں میں ڈیابیٹیز ان ہارمون کلینک میں پریکٹس کرتا ہوں جو کہ تی اے ایم سی بیلڈنگ ایم ایم آلم روڈ گلبرگ 3 میں واقع ہے اور میرے کلینک کی ٹائمنگ ہے شام ساڑھے چار بجے سے لے کر چھے بجے تک اگر آپ مجھ سے اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ کے لیے اس نمبر پر ضرور کال کریں 0325 243 0000 شوگر ہے کیا اور اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں میڈیکلی دیکھیں شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے جسم میں جو ہمارے خون کے اندر شوگر کی مقدار ہے اس کو کنٹرول کرنے کا نظام تھوڑا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس میں سب سے اہم رول انسلین کا ہوتا ہے یا تو اس میں انسلین کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں جس کی وجہ سے شوگر خون سے ہمارے خلیوں میں پہنچ نہیں پاتی یا پھر انسلین تو موجود ہوتی ہے لیکن اس کے عمل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہوتی ہے جس ہم ریزیسٹنس کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی خون میں موجود شوگر جو ہے گلوکوز ہمارے خلیوں میں نہیں پہنچ پاتی اور پھر اس کی پیچیتگیاں ڈیولپ ہوتی ہیں دیکھیں جو شوگر ہم چیک کرنے کا مریضوں کو بولتے ہیں ہم نے جو شوگر کا کنٹرول چیک کرنا ہوتا ہے اس کے لیے دو قسم کی شوگر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ خالی پیٹ والی شوگر جو کھانے سے پہلے ہوتی ہے خاص طور پر جب ہم خالی پیٹ کی شوگر کی مراد لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ رات کو دس بجے تک آپ نے کھانا کھا لیا ہو اس کے بعد کم از کم آٹھ گھنٹے آپ نے کچھ نہ کھایا اور پھر صبح جب اٹھیں تو اس لیے ہم شوگر چک کریں ناشتے سے پہلے کی شوگر اور دوسری جو شوگر ہوتی ہے وہ کھانے کے ہم کہتے ہیں کہ دو گھنٹے بعد دیں اب اس کھانے سے دو گھنٹے سے مراد ہے کہ جب آپ نے اپنا کھانا ختم کر لیا تو اس کے بعد کھانا اندر جا کے جذب ہوگا میدے سے آنتوں سے جذب ہونا ہے اس نے خون میں جانا ہے گلوکوز میں تبدیل ہونا ہے اس کے بعد ہماری خون میں شوگر کی مقدار نے بڑھنا ہے تو بیسیکلی اس لیے کہتے ہیں اس دوران اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو درمیان میں آپ کچھ نہیں کھائیں گے پانی پی سکتے ہیں کھانا پھر اس کے علاوہ اگر آپ مثال کے طور پر ایک بجے کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد اگر آپ دو بجے پھر سے کھانا کھا لیں گے تو پھر وہ دو گھنٹے والی شوگر کاؤنٹ نہیں ہوگی تو اس کے دو گھنٹے بعد آپ شوگر چیک کریں گے سر کھارا نے کوئی جیسے چھوٹا سا پھل لے لیا یا آس کریم نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دو گھنٹے بعد والی شوگر چیک کرنی ہے تو کھانے اور اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے مریض کو اور سر جب ایک شوگر کا پیشن میڈیسن لیتا ہے دولیاں کھانے کے درمیان میں لیتے ہیں کچھ کھانے کے فوراں بعد لیتے ہیں اور کچھ دورانیاں ہوتا ہے کھانے سے کوئی آدھا گھنٹے پونہ گھنٹے بعد یہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے آپ کونسی قسم کی دوائی لے رہے ہیں اس کے مطابق آپ اس کا ٹائم سیٹ کریں گے تو سر ایک نارمل شخص کو جب شوگر ہوتی ہے تو اس کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں ہم شوگر کے خاموش قاتل کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ابتدائی طور پر شوگر کی اکثر بلکہ زیادہ تر لوگوں میں کوئی علامات نہیں ہوتی لیکن جب کسی مریض کو علامات ہوں تو ان میں جو کچھ مین مین علامات ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ پشاپ بہت زیادہ آنا خاص طور پر رات کے ٹائم ان کو بار بار اٹھ کے واشنوم کے لیے جانا پڑتا ہے پیاس بہت لگتی ہے موہ خوش کرتا ہے وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پھر کچھ لوگوں میں بڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یہاں بھوک کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ کچھ اور شگر تھکاوٹ محسوس ہونا کام کرنے کا دل نہ کرنا بوجل پن اور ساتھی ساتھ جسم میں دردیں بعض اوقات پیر ہاتھ پاؤں جلنا زخم کوئی ہو جائے تو اس کا دیر سے ٹھیک ہونا یہ چند مین مین علامات ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں میں اس کی علامات نہیں ہوتی شگر پہلے دن سے ہی بندے کی عذاب کو ڈیمج کرنا شروع کر دی تو کیا پری ڈیابیٹک پیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے دیکھیں پری ڈیابیٹک میں ان کا رسک کسی ٹائم سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے لیے اس کو ایک پری ڈیابیٹیز ہم نے ایک الگ سے چیز ڈکلیئر کیا ایک نورمل لوگ ہوتے ہیں ایک پری ڈیابیٹک ہوتے ہیں اور پھر ایک ڈیابیٹک یعنی وہ نورمل بھی نہیں ہے اور پوری کی پوری ان کو شگر بھی یا ڈیابیٹیز بھی نہیں ہوئی لیکن وہ ایک گری زون میں ہے گری زون کا مطلب ہے اگر میں آپ کو عام الفاظ میں سمپل طریقے سے سمجھاؤں شگر ایک کھائی ہے اور آپ ایک چل کے جا رہے ہیں پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں نورمل آپ کی ایک ہلتی لائف ہے لیکن آپ پری ڈیابیٹیز کا مطلب ہے کہ آپ بلکل چوٹی کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں اور اگر اب آپ نے ذرا سی بھی اتیاتی کی یا اپنی اس پہ رفتار پہ کنٹرول نہ کیا تو آپ کھائی میں گھر جائیں گے تو پری ڈیابیٹیز والے مریضوں میں بھی رسک ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈیابیٹیز کے نسبت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے تو اس لیے اس کا کنٹرول بڑا ضروری ہے تو سر کیا پری ڈیابیٹیز کسی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے جی عمومی طور پہ پری ڈیابیٹیز پیشنٹس کو ہم دبائی نہیں دیتے اس میں ہم صرف خوراک اور جو آپ کی روز مرہ کی زندگی کے معمول ہیں ان میں تبدیدی لاکہ ہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے کہ وردش کے ذریعے اور خوراک میں کنٹرول کے ذریعے سر ڈیابیٹیز ون اور ڈیابیٹیز ٹو میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں ڈیابیٹیز ٹائپ ون جو ہے جس کو عمومی طور پہ ہم ٹائپ ون ڈیابیٹیز کہتے ہیں وہ بیسیکلی انسولین کی کمی کی بجا سے ہوتی ہے یعنی جسم انسولین بنا ہی نہیں رہا جو شگر کی قسم ہے عمومی طور پہ زیادہ در بچوں میں ہوتی ہے یا چھوٹی عمر کے لوگوں میں جوانوں میں ہوتی ہے وجہ اس میں جو لبلبہ ہے ہمارے جسم میں پینکریہ جس کو کہتے ہیں وہ انسولین بنانا کم کر دیتا ہے کسی بھی بجے سے اس کو ڈیمیج ہو جائے اس میں وائرل انفیکشن ہو سکتے ہیں جو سب سے زیادہ کومن کاؤز ہے وہ آٹو ایمیونٹی یعنی اپنا جسم کا مدافع تی نظام اپنے ہی جسم کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے لبلبے کا ڈیمیج ہو جائے سرجری ہو جائے پینکیٹیٹر سے کنڈیشن ہوتی ہے لبلبے کی سوزش اگر وہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے اگر ڈیمیج ہو جائے لبلبہ یا وہ انسولین بنانا بند کر دے تو ایسے لوگوں میں ٹائپ ون ڈائیپیٹیز ہوتی ہے اور اس کا علاج صرف انسولین ہے جو ٹائپ ٹو ڈائیپیٹیز ہیں وہ زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہیں ایسے لوگ موٹے ہوتے ہیں بیسیکلی موٹاپے کی وجہ سے کچھ ہمارے جسم کے اندرونی نظام میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ انسولین موجود ہوتی ہے بلکہ ہم روٹین سے زیادہ ہی ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی ہوتی اس کے کام کرنے میں ریزسٹنس ہوتی ہے رکاوٹ ہوتی ہے اس وجہ سے خون میں شگر کی مقدار بھڑنی شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم ٹائپ ٹو ڈائیپیٹیز کہتے ہیں ان لوگوں میں زیادہ تر جو ہے موٹاپہ جو ہے وہ سب سے کومن وجہ ہے ٹائپ ٹو ڈائیپیٹیز کی لیکن ابھی ہم ایک بات نوٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا آج کل کا لائف سٹیل چینج ہو چکا ہے فاس فوڈ اور یہ جنک فوڈ جو اتنا زیادہ شروع ہو گیا اب بچوں میں بھی چھوٹی عمر کے لوگوں میں بھی موٹاپہ کے ساتھ سارھ ٹائپ ٹو ڈائیپیٹیز کے کیسز آنے شروع ہو گئے سرل ٹائپ tasATVA ٹائپ ون ڈائیپیٹیز زیادہ خطرناک ہوتی ہے یا ٹائپ ٹو دیکھیں شگر دونوں ہی کسمیں خطرناک ہیں ٹائپ ون کیونکہ اس کا زیادہ تر لوگوں میں جب پتا چلتا ہے جب بہت زیادہ شگر بڑھ گئی ہوتی ہے اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ڈی کے اے بولتے ہیں ڈیابیٹک کیٹو ایسی ڈوسیس جو کہ اگر ہو مریض کو تو وہ گھنٹوں سے لے کے دنوں کے اندر جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کم خطرناک ہے اس کی پیزنٹیشن الگ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہے لیکن دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ پانچ سے چھ سال بعد آپ کے جسم کی مختلف آزام میں ڈیمیج ہونا پکا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈیمیج تو شروع سے ہو رہا ہے گردے جیسے آنکھیں ان کا جب ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دونوں قسم کی شگر میں ایک ہی طرح کا رسک ہوتا ہے تو سر اگر ایک پیشنٹ تمام ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ہدایات پر میڈیسن بھی لے رہا ہے ایکسرسائز واک وغیرہ اور پریہز بھی کر رہا ہے تو وہ اب کس حد تک سیکسیسفل اپنی لائف گزار سکتا ہے جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں ان کو ایک مثال دیتا ہوں وسیم اکرم کو سب لوگ جانتے ہیں ان کو ان کی ٹین ایج سشوہر ہے اور وہ ابھی کم سے کم پچاس کے لگ بگ تو ہوں گے اور میرے خیال میں تو مجھ سے زیادہ فٹ ہیں اچھا کھیلتے کتے سب کچھ ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بلکل بہترین قسم کی ہلدی لائف گزار رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی شوگر کو اچھی طرح کنٹرول کر کے رکھا ہوئے دوائی پروپر لیتے ہیں ڈائیٹ کا اپنا حساب رکھا ہوئے اور فیزیکلی ایکٹیو ہیں عام لوگ بھی ہم جیسے لوگ بھی ہیں اگر ایک شوگر ہو جائے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو ایکلسٹرٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی ڈائیٹ پر کنٹرول کر لیں فیزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور دوائیاں اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں اور ریگلرلی چیک اپ کراتے رہیں تو اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بھی ایک ہیلتی زندگی گزار سکتے ہیں نو ڈاؤٹ شوگر کی کمپلیکیشنز تو ہوتی ہیں ایسے لوگوں میں بھی لیکن وہ بہت دیر سے ہوتی ہیں اور بہت کم شدت سے ہوتی ہیں کیا شوگر کے مریضوں کا کوئی پرمنٹ علاج بھی موجود ہے جی ابھی تک سائنس میں شوگر کا انفورشنیٹلی پرمنٹ علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا دریافت سے میری مراد ہے جو کہ اپرووڈ نہیں ہے ٹریٹمنٹ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے ٹائپ ون ڈیابیٹک کیلئے تو جو آرٹیفیشل پینکریاز لبلبے کی جو پیونت کاری ہوتی ٹرانسپنارٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ مریضوں میں کیا گیا ہے اسے اچھے ریزلٹس ملے ہیں لیکن اس کی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن کو بھی پیونت کاری ہوتی ہیں ٹرانسپنارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ان کو ٹرانسپنارٹ کو وائبل رکھنے کے لئے کئی قسم کی دوائیاں مزید استعمال کرنی پڑتی ہیں تو یہ ابھی سب کے لئے اویلیبل نہیں ہے ریسرچ کے طور پر کام ہو رہا ہے جینز پہ کام کیا جا رہا ہے ریسرچ چل رہی ہے امید ہے انشاءاللہ فیوچر میں اس کا ضرور کوئی نہ کوئی اٹلیسٹ ٹائپ ون ڈیابیٹیز کا علاج ضرور دریافت ہو جائے گا سر شوگر جسم کے کون کون سے ازا کو متاثر کرتی ہے دیکھیں شوگر جسم کے تقریباً تمام ازا کو ڈیمج کرتی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جب شوگر ہو جاتی ہے تو اس کا ڈیمج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اثر تو کچھ ہزار کومن جن کا سب سے پہلے آنا شروع ہو جاتا ہے ان میں آنکھیں ہیں آنکھ کے پردے میں ڈیمج ہونا شروع ہو جاتا ہے بلیڈنگ ہو سکتی ہے موتیے کا مسئلہ آ سکتا ہے لنس میں پرابلم آ سکتی ہے آپ کی ساتھی ساتھ گردوں میں اثر آ جاتا ہے گردے فیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے پشاپ کے مسئلے جسم میں سوجن یہ پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں دل پہ جو خون کی شریانی ہیں دل کی ان کو شوگر ڈیمج کرتی ہے تو اس سے دل کے امراض ہارٹ اٹیک خدا نہ خاصتہ فالج کا بھی مسئلہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ ہماری نسوں کو ڈیمج کرتی ہے نیروز کو اور اس ڈیمج کی وجہ سے جس کو ہم نیروپیتھی کہتے ہیں مریضوں کو جسم میں دردے رہنا ہاتھوں پہنوں کا جلنا رات کے ٹائم ٹانگوں میں بے چینی رہنا بعض اوقات ان کی جب آنتوں کا جو ہمارا کنٹرول ہے آساب کا اس کو ڈیمج کرتی ہیں تو کسی کو پتلے پکانے لگے رہتے ہیں کسی کو قبض ہو جاتی ہے الٹیاں آنا کبھی اگر مسانے کی نسوں کو ڈیمج کر دے تو پشاپ کا کنٹرول جو ہے وہ نہیں رہتا مریضوں کو تو اس طرح مختلف آزا پہ پورے جسم کی مختلف آزا پہ وہ اثر کر سکتی ہے شگر اور ان کو ڈیمج کر سکتی ہے سر شگر کے مریض کو ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے کیا کیا کام کر کے آنا چاہیے دیکھیں اگر میرے پاس کوئی مریض جو مجھے ٹھیک لگے گا کہ میرے پاس جب کوئی مریض آئے تو اس کے پاس ایک تو اپنے پچھلے دو سے تین دن کا شگر کا ریکارڈ ضرور ہو اس نے اپنے شگر چک کی ہو دن میں دو سے تین دفعہ کم از کم اور ان میں سے ایک بار خالی پیٹ کی ہو اور ایک سے دو ریڈنگز ہوئے ہیں کھانے کے دو گھنٹے بعد کی ہو دوسرا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ بی اے ونسی جو کہ آپ کو پچھلے تین ماہ کا ایوریج تقریباً کنٹرول بتا دیتا ہے کہ آپ کی شگر کیسی رہی ہے اگر یہ دو ٹیسٹ ہوں تو ہم کافی حد تک شگر کی جو منیجمنٹ ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کے ڈاکٹر آپ کو اور بھی ٹیسٹ بتا سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے ارز کی کہ ان کے ساتھ اور بھی ازام بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور اگر کلینکلی ہمیں لگے کہ مریض میں باقی ان پیچھدگیوں کی علامات آ رہی ہیں تو ہم پھر باقی ازام کے حوالے سے بھی جیسے گردوں کے ٹیسٹ ہوگئے کولیسٹرول کے ٹیسٹ ہم ضرور کراتے ہیں ای سی جی ہے آنکھوں کا مہینہ مریضوں کا کراتے ہیں وہ آپ کے ڈاکٹر انڈوکرینالوجس ہیں وہ آپ کو آپ کے مہینے کے مطابق گائیٹ کریں گے سر خالی پیٹ شگر کتنی ہونی چاہیے دیکھیں نارمل انسانوں میں خالی پیٹ شگر جو ہے وہ سو میلی گرام پر ڈیسلیٹر سے کم ہوتی ہے اگر آپ کہیں کہ جو شگر کے مریض جو ہم تشخیص بھی کرتے ہیں ان کی شگر اگر ایک سو چھبیس یا اس سے زیادہ آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے مریض کو شگر ہے جب ایک بار شگر ہو جائے تو سٹارٹ میں تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ نارمل جتنی لوگوں کی ہوتی ہے اتنی ہی شگر رکھی جائے یعنی سو سے نیچے یا سو کے بالکل آس پاس ایک سو دست کے آس پاس لیکن بعض اوقات جو خاص طور پر بہت بزرگ ہوں یا ان کو کچھ اور بیماریاں ایسی پچیتگیاں ہوں جن میں ہم نارسک لینا چاہتے ہوں کہ ہمیں اتنا سخت کنٹرول کرنے کا مزید خطرہ ہو سکتا ہے تو ان میں ہم بعض اوقات ایک سو تیس تک بھی ہمارے لئے قابلے قبول ہوتی ہے اگر آپ کی کنڈیشن پر ڈیبینٹ کرتا ہے شگر کے مریضوں کو کون سی کھانے کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے دیکھیں میٹھا تو سب کو پتا ہے کہ شگر کے مریضوں نے میٹھا تو بند کر دینا ہے لیکن اب میٹھے کے ساتھ کچھ جو لوگوں کو کنفیشن ہوتی ہے چینی گھڑ شکر یہ ساری چیزیں ایک برابر ہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم گھڑ شکر استعمال کرتے ہیں اس سے وہ شگر نہیں ہے لیکن یہ بھی شگر ہے اس سے بھی شگر بڑھے گی تو اس کا استعمال میٹھا ہر صورت میں شہد وغیرہ یہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا روٹی، چاول، آلو ان کی مقدار کم استعمال کریں یہ بھی شگر کو بڑھاتے ہیں سبزیاں بہت اچھی ہیں آپ کے لئے ضرور استعمال کریں ہر قسم بھی سبزی استعمال کریں فروٹس اچھے ہیں دن میں ایک سے دو دبا فروٹ ضرور استعمال کریں لیکن اس میں کچھ فروٹس جو ہیں وہ ہم شگر کے مریضوں سے کہتے ہیں کہ وہ نا استعمال کریں جیسا کہ آم، خجور، انگور، کیلہ یہ بہت میٹھے ہوتے ہیں ان کو آوائیڈ کریں باقی کوئی بھی موسمی پھل درمیانی مقدار میں آپ ضرور دن میں ایک سے دو مرتبہ اور بس لئے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور استعمال کر سکتے ہیں تعلیمی چیزیں نہ کھائیں گوشت میں مرغی اور مچھلی آپ کے لئے اچھی ہے وہ ضرور کھائیں چھوٹا اور بڑا گوشت کم استعمال کریں اور جب اگر استعمال بھی کہنے تو اس کی چربی ضرور صاف کر کے پھر اس کو استعمال کریں دیکھیں ایسی کوئی عمر بھی نہیں کہ جس میں شگر ہونے کا خدشہ بہت زیادہ میں کہوں یا کوئی ریسرچ نے بتایا ہوگا بڑھ جائے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے ٹائپ ون ڈائپٹیز زیادہ تک چھوٹی عمر میں یا جوانوں میں ہو جاتی ہے ٹائپ ٹو ڈائپٹیز بڑی عمر کے لوگوں میں ہو جاتی ہے اس کی کوئی عمر کی قید نہیں یا کوئی کسی خاص عمر نہیں ہے ہم نے اسی اسی نوے نوے سال کے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ان کو بہت شگر نہیں ہوتی اور تین تین چار چار سال کے بچے بھی دیکھیں جو ان کو شگر ہو جاتی ہیں سر انڈو کرنالوجسٹ کے دہرہ کار میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں دیکھیں انڈو کرنالوجسٹ بیسیکلی ہارمونز سے متعلق جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں اب ہارمونز ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے کیمیکلز ہیں جو کہ مختلف غدود ہمارے جسم میں موجود ہیں ان سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جسم کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ ہے جو گلے میں یہاں موجود ہوتا ہے یہ ہمارے جسم میں جو انرجی کے میٹابولزم کا جو نظام ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے ساتھ ہی بچوں میں ان کی نشنمہ ان کی ذہنی نشنمہ ان کے قد کے بڑھنوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے گروتھ ہارمون ایک ہارمون ہے جو کہ ریلیز ہوتا ہے ہمارے دماغ سے پچوٹری گلینڈ سے یہ بچوں میں ان کے قد کے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس کی کمی میں بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ پچوٹری گلینڈ سے اور بھی ہارمونز نکلتے ہیں ان کے مسائلوں تو ان کی اپنی پیجیدگیاں ہوتی ہیں پینکریاز خود ایک گلینڈ ہے اس سے ریلیز ہونے والا ہارمون انسلین ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی انسلین کی کمی سے شگر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں کچھ زنانہ ہارمونز ہوتے ہیں ان کی کمی سے مردانہ اور زنانہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں تو جو بھی بیماری ہارمونز سے ریلیٹڈ ہو اس کو انڈوکرینالوجس ڈیل کرتے ہیں بہت سے پیشن جب انہیں کوئی میڈیسن کا بولا جاتا ہے تو وہ میڈیسن سے خوف زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ شاید اس کے کچھ سائیڈ فیکٹوں یا ہمارے گردوں کو ڈیمیج کر دیں تو اس بات میں کس حد تک سچائی ہے شگر کی جو دوائیاں ہیں ان میں اگر کوئی نورمل انسان ہو تو ایسی کوئی بھی دوائی نہیں جو کہ اس کے گردے خود سے ڈیمیج کر دیں چند کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ مریض جن کے پہلے سے گردے کسی بھی وجہ سے ڈیمیج ہوں پہلے سے کسی بھی بیماری کی وجہ سے بلیڈ پیشر ہے کوئی گردوں کا پہلے سے ان کو مسئلہ چل رہا ہے اگر ایسے مریض ہوں یا شگر کے ہی مریض ہیں جن کو شگر سے پچیدگی ہو گئی ہے گردے تھوڑے سے خراب ہو گئے ان کے فنکشن تو ایسے مریضوں میں کچھ دوائیاں شگر کی ایسی ہیں جو کہ اس کو مزید بھگاڑ سکتی ہیں تو ہم ایسے مریضوں میں یہاں تو دوائی وہ چینج کر دیتے ہیں یا اس کی مقدار کم کر دیتے ہیں لیکن یہ کہنا ہے کہ شگر کی دوائیاں خود سے گردوں کو خراب کرتی ہیں یہ غلط ہے سر ایک شگر کا پیشن ہے یا آپ کے ڈومین کا پیشن ہے وہ کیسے جان سکتا ہے کہ میں نے انڈو کرنالوجسٹ کے پاس جانا ہے یا میں نے اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے دیکھیں اگر میں ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے کو یہ نہیں پتا کہ اس کو ہارمونز کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے ہر چیز کی کچھ کامن سی علامات ہوتی ہیں جو کہ کئی بیماریوں کی ایک جیسی علامات ہوتی ہیں میرے خیال میں جو ہمارے فیزیشنز ہیں جو پیشنٹس کو دیکھتے ہیں جن کے پاس پہلا کانٹیکٹ ہوتا ہے پیشنٹ کا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو لگے کہ کسی مریض کو ہارمونز کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے قریبی جو مستند انڈرو کرنالوجسٹ ہیں اس کے پاس پیشنٹ کو ریفر کریں شگر ایک ایسی بیماری ہے جو بہت کامن ہے لوگوں کو اس کی علامات کا کچھ آئیڈیا ہو چکا ہے اس کے ٹیسٹ بھی بڑے ایزیلی اویلیبل ہیں تو لوگ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں شگر کا تو پتہ چل جاتا ہے لیکن جو باقی ہارمونز کے مسائل ہیں ان کے ٹیسٹ ایک تو اتنے کامن نہیں ہے تھوڑے سے ایکسپینسیب ہوتے ہیں تو میرے خیال میں بجائیے کہ مریض خود سے اپنے ٹیسٹ کراتے پھر اپنے جو فیزیشن ہیں جو کامن آپ کے جو لوکل ڈاکٹر ہیں اگر ان کے معینے کے دوران ان کو لگتا ہے کہ آپ کو ہارمونز کا مسئلہ ہے تو پھر آپ ضرور انڈوکرینالوجز کو چیک اپ کروائیں شگر کے مریضوں کے لیے آپ کا میسیج کیا ہے شگر کے مریضوں کو میں ایک بیغامی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو شگر ہو گئی ہے آپ کی تشخیص ہو گئی ہے تو پہلے تو یہ کہ اس سے پریشان ہونے کی آپ کا ضرورت نہیں ہے اپنے کسی قریبی مستند ڈاکٹر سے ضرور معینہ کریں ساتھی ساتھ وہ جو آپ کو عدویات بتاتے ہیں ان کو استعمال کریں خوراک کے بارے میں جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں اس کے مطابق خوراک استعمال کریں انہیں اپنے آپ کو فیزیکلی ایکٹیو کریں روزانہ تیس سے پینتالیس منٹ کے لیے ضرور واغ کریں اگر آپ بہت زیادہ فیزیکلی ایکٹیو ہیں تو آپ سمیم کر سکتے ہیں سائیکلنگ کر سکتے ہیں جم کر سکتے ہیں سپورٹس کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا پر اپنے آپ کو فیزیکلی ایکٹیو کریں یہ تینوں چیزیں مل کے ان کے ذریعے آپ اپنی شگر کو بہت اچھی طرح سے کنٹول کر سکتے ہیں اور ایک بڑی اچھی اور صحت مند قسم کی زدگی گزار سکتے ہیں